سلام پہنچے آج صبح کی نماز بھی ویسے ہی گزر گئی اور یہ کوئی نئی بات نہیں میرے لئے اکثر ایسے ہو جاتا ہے آنکھ تو کھل جاتی لیکن اٹھنے میں تاخیر ہوتی ہے اور پھر وہ بڑا بوجل بن کر طبیت پر گزرتا ہے میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے کہا اور کوئی کام نہیں کل کخباری دیکھیں تو میں نے بید لمپ آنکھ کیا باتی جلائے اور اخبار دیکھنے لگا اور اخبار میں آپ جانتے ہیں ایسی خوفناک خبریں ہوتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہوتی کہ تیس گاڑیاں اور چوری ہو گئی ہیں سرحد کے دوسرے پار پہنچ گئی دو بیٹوں نے باپ کو انگوٹھے لگوا کے کاغذات پہ اور پھر اس کے بعد قتل کر کے اس کی علاج گندے نالے میں پھینک دی یعنی تاوان کے لیے بچہ مغوا کرنے والے نے بچے کو کسی ایسی جگہ رکھا کہ وہ والدین کی یاد میں تین دن تک روتا ہوا اسی مقام پر انتقال کر گیا تو ایسی خبریں پڑھتے ہوئے دل پہ ایسا بھوچ پڑھتا ہے وہ ظاہر ہے آپ کے بھی پڑھتا ہوگا آپ روز پڑھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور میں یہاں تک سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے خودکشی حرام ہے لیکن ایسے موقع پر اس کی اجازت ہو جانی چاہیے یا مجھ سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ کتنی اچھے تھے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھے میں یہ دردناک باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کچھ دو ڈھائی کلو کا ایک گورہ میرے پیٹ پر آکے گیا اور میں ہڑ بڑا کے مقبال میں یہاں سے چھوٹ گئی تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو میری پیاری بلی کمبر وہ فرش سے اچھلی اور اچھل کے میرے پیٹ پر آ جائی اور جب میں گھمراہت میں اس کی طرف دیکھا تو چلتی چلتی میرے سینے کے اوپر پاؤں رکھتی موں کے قریب اپنا ہوں اس نے ایک زور سے میاؤں کی اور چھینک ماری اور کہا کہ بےوکوف آدمی لیتے ہوئے یہ تو میرے دودھ کا ٹائم ہے اور تم مجھے اس وقت دودھ دیا کرتے ہو تو میں تھوڑی دیر تک اسے پیار کرتا رہا اور وہ ویسے ہی میرے سینے کے اوپر ہی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلی گئی جب وہ کمبر مراقبے میں گئی تو میں سوچنے لگا کہ جس طرح اس کمبر کو اعتماد ہے مجھ پر میرے وجود پر اور میری ذات پر تو کیا مجھ کو میرے اللہ پر نہیں ہو سکتا یعنی یہ مجھ سے کتنی سپیریر ہے اور کتنی عرفہ والا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے گھر بھی ملے گا حفاظت بھی ملے گی کیر بھی ملے گی پروٹیکشن بھی ملے گی اور میں آرام سے یہ زندگی پس لیکن میرے اندر یہ چیز جو ہے یہ اس طرح سے موجزن نہیں ہے جیسے بلی کے اندر موجزن وہ یقین کے ساتھ چل رہی اور میرا یقین جو ہے وہ ڈکمگا رہا ہے خیر میں اٹھا بورٹیکھانے میں جا کے یہ میری ڈیوٹی اس کو دودھ اس کا نکال کے دیا اور وہ تھالی میں دودھ لپڑننے لگی تو میں پھر سوچتا بہت سارے خوف جاتے ابھی تک میرے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے تھے جیسے خوف جو ہے وہ انسان کو آخر دم تک نہیں چھوڑتا اور یہ بڑی ظالم چیز ہے تو میں نے اس کا ایک طریق نکالا ہوا ہے اپنے طور پر میں سوچتا رہتا ہوں کہ جو میرے دل کا خوف ہوتا ہے اسے میں ایک بڑے اچھے خوبصورت کاغذ پر لکھتا ہوں ایک عام مارکر کے ساتھ نیا مارکر خرید کر کہ اے اللہ میرے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ مجھ سے اس مقام تک نہیں پہنچا جائے گا جس مقام تک پہنچنے کے لئے تو نے ہمیں رائے دی ہے پھر میں یہ لائن بڑی دفعہ لکھتا ہوں یا ذاتی کوئی خوف بچے کے پاس نہ ہو سکنے کا بچی کی شادی نہ ہو سکنے کا تو میں ایک کلر میں پہلے لکھتا تھا پھر کئی کلر میں لکھتا ہوں جب میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں اور بالکل اس کا وظیفہ کرتا ہوں تو عجیب بات ہے کہ آہستہ آہستہ میرے دل سے وہ خوف کم ہونے لگتا ہے اور جب وہ کم ہونے لگتا ہے تو پھر میں اسے کاغذ کو پھاڑ کے رجی کی ٹوپری میں ڈال دیتا ہوں ہر روز میرے خوف جو ہیں میرے ڈر جو ہیں وہ نہیں نہیں شیپ اختیار کر کے آگے ہی آگے چلتے رہتے ہیں اور میری ایک تمنا اور آرزو اور بہت بڑی ڈیزائر یہ ہے کہ میں اللہ کے اوپر پورے کا پورا اعتماد کروں ویسا نہیں جیسا ہم عام طور پر کہا کرتے ہیں اچھا جی اللہ سے چکا پانا ہے آپ دیکھتے ہیں جو بھی اللہ کرائے وہی ہو اللہ نے جیسا چاہا جی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا اللہ کو جو منظور ہوا وہی ہوگا یہ تو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کی بات نہیں ہے اللہ کے ساتھ تو تعلق پھر ایسے ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پہ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ باتیں کر رہا اور اپنی مشکلات بیان کر رہا اپنی زباد میں اپنے انداز میں کہ یہ مشکل پڑ گئے اللہ کے ساتھ تعلق تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بہت بڑے کھلے میدان میں جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کے کارنر میں کونے میں بینچ پہ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق چل رہا ہے اتنے ہی بڑا اتنے ہی وسیع جتنا بڑا میدان آپ کے سامنے ہیں اتنے ہی قربت کے ساتھ جتنے بچوں کا اپنا واسطہ کھیل کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بازار جاتی ہیں سودا لینے اور اس کے بعد آپ بیٹھ جاتی ہیں بس سٹینڈ پر بس کے انتظار میں تو اس وقت آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ شادیہ نے بیئے کر لیا ہے اب اس کے رشتے کی تلاش ہے تو ہم کو تو کوئی جانتا نہیں اب یہ بوجھ تیرہ ہی ہے تو جانے یہ تعلق جو ہے یہ مختلف مدارج میں سے ہوتا ہوئے چلتے رہنا چاہیے یہ جو محاورے ہم بول جاتے ہیں جلدی میں کہ اچھا جی جو اللہ کرے گا وہی منظور ہوگا کبھی کبھی وقت نکال کے اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ظہور پیدا کرنا چاہیے جیسے بلی کو پالتو بلی کو گھر کے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ میری ساری ذمہ داری ہیں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں اور میں مزے سے زندگی بسر کروں کبھی نہ کبھی تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے مزے سے زندگی بسر کرنے کو ہم بھی تو اس بات کے عرض مند ہیں کہ ہم بھی مزے کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنے اللہ کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں ہم نے تو بہت سارا بوجھ خود اپنے کندوں پر اٹھا ہوا ہم اتنے سیانے ہو جاتے ہیں میں کئی دفعہ اپنی زندگی دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں یہ میرے کرنے کا کام ہے اسے میں اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہی اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہوں میں نے ابھی اسٹیٹکس کا مضمون پاس کیا ہے اور یہ نیا علم ہے میں ہی جانتا ہوں تو ہوتا قسمت والوں کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنا سارا بوجھ اس کے حوالے کر دیتے اور اسی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں ہمارے ایک دفعہ یہاں ایک نمائش آئی تھی بہت دیر کی بات ہے میرا چھوٹا بچہ بہت چھوٹا تھا تو اس نمائش میں بہت ساری چیزیں تھے خاص طور پہ کھلونوں کے سٹال پہ اور چائنہ جو نیا نیا اوبر رہا تھا اس نے بھی وڑا مقابلہ کیا تھا کھلونوں میں تو وہ میرے بچے سارے اسی سٹال کے اوپر جاں کھلونوں کے تھا وہیں جمع تھے اور میں بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اور ان کی ماں بھی تو ہم کھلونوں کے سٹال کے دی گھومتے رہتے تھے تو وہاں پر ایک چائنہ کا بنایا پھول تھا بہت اچھا خوبصورت کپڑے مسالے کا کچھ پھول اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ پھول جو ہے یہ رات کے وقت روشنی دیتا ہے اس کو اندھیرے میں رکھو تو تو میرے چھوٹے ویڈ نے کہا کہ ابو یہ پھول زبو خرید میں وہ بہت متجسس ہو رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں کچھ نہ مقیمت ہی نہیں تھا ہم نے پھول لے لیا اب وہ بیچارہ سارا دن اس عرض اور انتظار میں کہ کب رات آتی ہے اور کب میں اس کو دیکھو تو رات کو وہ اپنے کمرے میں پھول لے گیا اور بیچارہ آدھی رات تک بیٹھا رہا اس میں سے تو کچھ بھی روشنی نہ نکلی صبح جب میں تو میرے بستر کے پاس کھڑا پسک پسک رو رہا تھا پھول اس کے ہاتھ میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو اس میں سے تو کچھ بھی نہ نکلا یہ تو بیسے ہی کالے کا کالہ ہے تو یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوگی میں نے کہا نہیں تم ابھی تھوڑا انتظار کرو اور صبر کی کیفیت پیدا اس میں سے کچھ ہوگا جب انہوں نے دعویٰ کیے تو تو میں نے وہ پھول اس سے لے دیا اور اسے اپنے کوٹھے پہ لے جا کر بڑی کڑی دھوپ تھی اس دھوپ میں رکھ دی مجھے پتہ تھا کہ اس میں جونسا ریڈیم ٹائپ مسالہ انہوں نے لگایا تھا وہ جب تک سورج کی کرنے ایبزورب نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں روشنی آئی گی جیسے گھڑیاں ہوتی تھی پرانی وہ جتنی دیر روشنی میں رہتی تھی رات کو پھر جگمگاتی تھی تو جب میں نے اس سے پھول لے کے ربک رکھا اور شام پڑی تو میں نے اسے کہا کہ اب تم اسے لے جاؤ اپنے کمرے پہ اور جب بہت گہری رات ہو جائے نا اندھیرہ تو پھر دیکھنا تو جب اندھیری رات ہو گئی اور جیسا کہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کپڑا رکھنا کالا اور فلان فلان وقت میں اس کو بتانے جیسے جادوگر نہیں کرتے اٹھا کے تو اس نے ایسے ہی کیا اور خوشی کا نعرہ چیخ ماری ہو تو جگمک جگمک اس کا سارا کمرہ جو تھا وہ روشنی سے بھر گیا تو اس نے اپنی ماں کو بلایا چھوٹے بھائیوں کو بلایا اور بلا کے دکھانے لگا اور ایک جشن کا سا سماہ ہو گیا ہمارے گھر کے اندر تو جب اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو میں اپنی بستر پر لٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی وہ روشنی جو اللہ ہمیں اطاع کرتا ہے اور جسے وہ تارخص نور کہتا ہے اللہ نور و سماوات والر تو کیا ہم اس کو اپنی ذات میں ایبزورب نہیں کرتے ہیں کیا ایسے نہیں ہو سکتا میری بلی کی طرح کہ میں اپنی ساری چیزیں اس کی روشنی میں رکھ دوں جیسے میں نے وہ پھول چھت پہ رکھا تھا تاکہ وہ روشنی جو